ہیلو دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل گوپال سرماسو ایس بی آئی نے دوستو ایسٹیٹ بینک آف انڈیا نے دو ہزار سے زیادہ پدوں پر دھے ساری ویکنسی نکالی گئی ہے اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جانیں گے کیا الیجیبیٹی ہے کتنی فیس لگے گی سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے تو اس نوٹس کا جو لنک دوستو آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویکنسی ہے ایس بی آئی کے تھوڑ نکالی گئی ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن ریسٹیشن آف اپلیکیشن آف اپلیکیشن آف ایس کی جو ڈیٹ دی گئی ہے یہ پانچ اکٹوبر سے لے کے آگے آپ کو پچیس اکٹوبر تک ڈیٹ دی گئی ہے نیچے یہاں پر دوستو آپ کو ٹینٹیٹیو ڈیٹس دی گئی ہیں ایمپورٹنٹس ڈیٹ دی گئی ہیں کہ آپ کے جو اپلیکیشن سٹارٹ ہوں گے وہ کب سے سٹارٹ ہوں گے اور کب تک چلیں گے یہاں پر آپ کو سب سے اوپر بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ پانچ اکٹوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پچیس اکٹوبر تک بھرے جائیں گے اور جو آپ کے آن لائن فیس رہے گئی جو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اس کے بھی ڈیٹ سیم دی گئی ہے پانچ اکٹوبر سے لے کے پچیس اکٹوبر تک آپ آپ اس فارم کی فیس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں آگے دوستو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے یا ہول ٹکٹ ہو کب تک آئے گا یہاں پر آپ کو ڈیٹ دی گئی ہے نومبر کے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک تک آپ کا جو ہول ٹکٹ یا ایڈمیٹ کارڈ ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے گا اور جو آپ کا فیز ون کا اگزامینیشن جائے گا وہ نومبر سے دسمبر کے بیچ میں کنڈک کروائے جائے گا فیز سیکنڈ کا جو اگزام ہوگا اس کا بھی دسمبر دو جاری کس میں کنڈک کروائے جائے گا اور جو آپ کا انٹرویو رہے گا وہ فیبری کے سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں آپ کا انٹرویو رہے گا نیچے یہاں پر دوستو آپ کو کٹیگری وائز بتایا گیا ہے کہ کس کٹیگری کے لیے یہاں پر کتنی ویکنسی نکالی گئی ہے جیسے اسی اسٹی او بی سی ای ڈی وی ایس جنرل اور ٹوٹل یہاں پر بتایا گیا ہے اگر ریگلور ویکنسی کے بات کیا ہے تو اسی کے لیے تین سو پدوں پر اسٹی کے لیے دیوڑھ سو پدوں پر او بی سی کے لیے پانسو چالیس پدوں پر ای ڈی وی ایس کے لیے دو سو پدوں پر اور چنرل کے لیے آٹھ سو دس پدوں پر اور جن کا جو ٹوٹل ویکنسی ہے دو ہزار پدوں پر ویکنسی نکالی گئی ہے آگے دوستو الیجیبیٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس فرم کو کون کون اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو بتایا گیا ہے گریجویشن ان اینی ڈیسپلین فروم آریکوگز نائز یونیورسٹی آف اینی اکیویرنٹ کولیفیکیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو اگر آپ نے کسی بھی سٹریم سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے تب آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ فائنل ایئر میں ہیں فائنل سیمیسٹر میں ہیں تب آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نوٹ میں دوستو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے ایجوشن کے علاوہ کوئی کیویرنٹ کورس کر رکھا ہے تب آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیچے ہاں پر ایج لیمٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کس وقتی کس عمر کے وقتی سے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے تب آپ اس کے لئے اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اور تیس سال سے زیادہ ہے تب بھی آپ اس کے لئے اپلائے نہیں کر سکتے ہیں آپ کی جو عمر ہے وہ اکیس سال سے تیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوستویں آپ کو ایج ریلیکشیشن بھی دیا جا رہا ہے اگر آپ ایسی یا ایسٹی کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ سال کا ایج ریلیکشیشن دیا جا رہا ہے او بی سی کو تین سال کا اور پی ڈبلو ڈی کے لئے پندرہ سال کا جس میں ایسی ایسٹی ہیں پندرہ سال کے لئے او بی سی کے لئے تیرہ سال کے لئے اور جنرل یا ای ڈبلو ایس کے لئے دس سال کے لئے اس کے علاوہ اگر آپ ایک سرویس میں ہیں تو بھی یہاں پہ پانچ سال کے لئے ریلیکشن دیا جا رہا ہے سیلیکشن پروشیزر کے بات کی جاتے ہیں دوستو آپ کا جو فیس ون ایکزام ہوگا پریلیمنیری ایکزام اس میں آپ کے ٹوٹل سو مارکس کا کوشن ہوگا اور اس میں تین سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو یہاں پر آپ کا جو فیس ون ہے اسے کلیر کر لینے کے بعد آپ کا فیس سیکنڈ ایکزام ہوگا جس میں آپ سے کچھ کوشن پوچھے جائیں گے فیس سیکنڈ میں جو آپ کا ایکزام ہوگا یہ ٹوٹل دو سو مارکس کر رہے گا نیچ یہاں پر دوستو آپ کو پوری انفورمیشن دی گئی ہے کہ آپ کے کس ٹوپک میں سے کوشن پوچھے جائیں گے جیسے ریزننگ اینڈ کمپیوٹر اپٹیٹوڈ میں آپ کے فورٹی فائف کوشن رہے گے اور ہر فورٹی فائف کوشن کے جو مارکس رہے گے اور سکسٹی رہے گے اور آپ کو سکسٹی منٹ دیا جائے گا سیکنڈ ٹوپک ہے ڈیٹ آنیلیس اینڈ انٹرپریشن میں آپ کے تھارٹی فائف کوشن رہے گے اور یہ سکسٹی مارکس کر رہے گا اس میں آپ کو فورٹی فائف منٹ دیا جارہا ہے اس کے احلابن جانرل اکو نومکس بینکنگ آورنیس میں فورٹی کوشن رہے گے یہ فورٹی مارکس کر رہے گا 35 منٹ دیا جارہا ہے انگلیس این لینگویج کے لئے آپ کو فورٹی فائف کوشن رہے گے فورٹی مارکس کر رہے گا اور 40 منٹ آپ کو دیا جارہا ہے ٹوٹل نمبر آف جو کوشن رہے گے وہ ایک سو پچپن رہے گے اور ٹوٹل میکسوم جو مارک سریں گے دو سو اور ٹوٹل آپ کو یہاں پہ تیر تین گھنٹے کا سمیہ دیا جارہا ہے اوبجیکٹیو ٹیسٹ میں دوستو پاس ہو جانے کے بعد آپ کا آدھے گھنٹے کے ایک ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ رہے گا اسے کلیر کر دینے کے بعد آپ کا سلیکشن ہو جائے گا نیچے یہاں پر دوستو آپ کو کچھ انپورٹینٹ پوائنٹس بتائے گئے ہیں آپ چاہے تو انہیں پڑھ لی چیئے گا ویسے آپ کو جو موٹی انفورمیشن تو میں نے آپ کو دے دی ہے اس کے علاوہ نیچے یہاں پر آپ کو جنرل انسٹرکشنز دیئے گئے ہیں آپ چاہے تو انہیں پڑھ سکتے ہیں اور پانچوی پیج نمبر پر دوستو آپ کو سینٹر دیئے گئے ہیں کہ اگر آپ کسی اسٹیوٹ کو کس اسٹیج سے بلون کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو سینٹر ہے گا ایکجامینیشن سینٹر وہ کہاں پر رہے گا جیسے یہاں پر آپ کو اسٹیج بتایا گیا ہے یہ انڈمان ہے نکو بار ہے انوہ چل پردیس ہے آند پردیس ہے اور آسم ہے بیہار ہے چنڈی گھر ہے یہاں پر اس کے سامنے آپ کو مین ایکجامینیشن سینٹر دیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے دوستو آپ جس اسٹیج سے بلون کرتے ہیں وہاں پر آپ اپنا ایکجامینیشن سینٹر کو چوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے